علم اور روزگار کا حصول ہو یا دیگر ضروریات زندگی عوام اپنے روز مرہ معاملات کے لیے روزانہ سفری دشواریاں جھیلتے ہیں سفر کو وسیلہ زفر بھی کہا گیا ہے مشینی انقلاب کے بعد آمد و رفت کے لیے جہاں گاڑیوں کی بہتات ہوئی وہیں سڑکوں کا نظام اور ٹریفک قوانین بھی وجود میں آتے گئے اربن ریسورس سینٹر کی دو ہزار گیارہ کی ایک سروے رپورٹ کے مطابق کراچی کی سڑکوں پر چھبیس لاکھ چودہ ہزار سے زائد گاڑیاں موجود تھیں جن میں سے نصف تعداد موٹر سائیکلوں کی تھی جبکہ کمرشل گاڑیوں کی تعداد ساڑھے سترہ لاکھ سے زائد بتائی گئی گزشتہ دس سالوں میں ٹریفک کی اس تعداد میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے ٹریفک کے اس اجدہام کو قابو کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کا عملہ شب و روز جا فشانی میں مصروف عمل ہے لیکن ٹریفک کے نظام اور محکمے کے عملے کو اسی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جدید ڈیجیٹل سسٹم اور پیشاورانہ مہارت کی بھی ضرورت ہے سواری کا میار اور مالیت تو مسافر کی حیثیت پر منحصر ہوتا ہے لیکن ٹریفک کے قوانین اور ذابطہ اخلاق کی پابندی سب پر یکسہ لازم ہے محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک کو محفوظ اور منظم بنانے کے لیے قانون سازی اور اس پر عمل درامت کے لیے متواتر کوششیں جاری ہیں لیکن عوام کی جانب سے ٹریفک قوانین کی پاسداری میں عدم تعاون اور کوتاہی معمول کی بات ہے لائسنس کی عدم موجودگی ادور کاغذات فینسی لائٹس ٹنٹڈ گلاس فینسی نمبر پلیٹ سرکاری سبز نمبر پلیٹ اور پولیس لائٹس اور ہورن کا غیر قانونی استعمال عام بات ہے اسی طرح ڈرائیونگ مسائل رونگ روٹ کا استعمال یا سگنل توڑنا کم عمر نوجوانوں کے ڈرائیونگ ہیلمٹ کی عدم موجودگی بھی عام سی بات ہے نتیجتاں قوانین شکنی کے باعث عوام کو اندوہناک حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک حادثہ جیتے جاکتے اور ہستے بھستے گھر کو محرومیوں کی آماجگاہ بنا دیتا ہے آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ٹریفک حادثات کے سبب یومیاں پندرہ ہلاکتیں ہو جاتی ہیں میڈیا کی عام روش یعنی ریٹنگ کی دور اور بیجا تنقید سے ہٹ کر ٹیم گرفت نے عوامی بیداری شعور اور عوامی خدمت کے اداروں کے مصبت کردار کو اجاگر کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے غزرتے وقت میں ٹریفک کے نظام اور محکمے میں قدر بہتری دیکھنے میں آئی ہے اور بہتری کی مزید پیشرفت بھی جاری ہے عوام کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی روک تھام ان کے لیے ٹریفک پولیس گاہے بگاہے سنیپ چیکنگ کا عمل جاری رکھتی ہے سم اسپیکٹر مہتاب کی زیر نگرانی کراچی کے معروف علاقے میٹروپول ہوتل جو کہ شارعہ فیصل ریڈ زون ایریا پر واقع ہے ناکہ لگایا ہوا تھا گریفت ٹیم نے وہاں جاری کاروائی کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صحابہ رکو ناظرین میں ہوں مرسویز بھی اور آپ دیکھیں پروگرام دے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں پہ اور عمومی طور پہ پورے ملک میں ایک بےہنگم ٹرافک ہے ٹرافک کا نظام بہتر نہیں ہے جس میں وجوہات اگر ٹرافک پولیس کی سائٹ سے ہیں تو اس کے علاوہ عوام بھی وہ تعبون نہیں کرتی ہے اور ایسی چیزیں جو لائسنس کے حوالے سے ہیں اور مختلف آونین کی پابندی نہیں کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹرافک بےہنگم رہتا ہے اور ایک کیاٹک سیچوریشن رہتی ہے پورے ٹرافک کو لے کر اس وقت ہم ڈی آئی جی اقبال دارہ صاحب کے درخواست پہ یہاں پہ آئے ہیں میٹرپول ہوتل کے قریب ہم ان کی کچھ ٹیمز کے ساتھ کاروائی کریں گے دیکھیں گے کہ لوگوں کے کیا روائی ہوتے ہیں قانون کی پاسداری کی جب ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے ان سے کہ وہ اپنے لائسنسز وغیرہ بنوا لیں اور اسی پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو چیز لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں لائسنس بنوانے کے لیے اس کا پروسیجر کتنا آسان ہے اور اس کو کتنا آسانی سے اس کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے آج کل اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو آسانی سے جا کے کوئی بھی لائسنس بنوا سکتا ہے کیوں ایک کیمپین کی صورت میں لوگ کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے پہلے تو یہ بات دوسرے ابھی آپ لوگ کیا کیا کروائی کرنے والے ہیں فینسی نمبر پلیٹ کی کروائی ہے جیسے یہ پولیس لائٹ لگا لیتے ہیں جو کہ پرائیوٹ بندوں کو الاؤ نہیں ہے یا وہ پولیس لائٹ لگا لیتے ہیں دوسری بڑے والی اوپر آویزہ کر لیتے ہیں تو چیزیں یہ ممنوع ہیں فینسی نمبر پلیٹ آویزہ کر لیتے ہیں اپنے نام کی کر لیں گے یا مختلف کلرز کی کر لیں گے جو کہ ٹریفک لاکی وائیلیشن ہے وہ ہم گاہ با گاہ بھی چیک کرتے ہیں اور کمبائن بھی چیکنگ کرتے ہیں اور اویر بھی کرتے ہیں ان کو بعض اوقات وارننگ دیکھ بھی چھوڑتے تھے کہ یہ دوبارہ نہیں لگانا اس کے اندر کیا فینسی نمبر پلیٹ کا سلسلہ اس نے نمبر پلیٹ گرین لگائی ہوئی تھی اس کی اندر نمبر پلیٹ پڑی ہوئی تھی اس کی ڈکی میں وہ نکال کے اس کے وجہ کہ اس کو ہدایت کی اندر نہیں کرنا وارننگ دے کے اس کو ریلیس کیا پولیس اچھا کام کر رہے ہیں یہ گرین نمبر پلیٹ اتاری بہت خوشی ہوئی ہمیں دیکھ کر کہ انہوں نے گرین نمبر پلیٹ اتاری یہ گرین والے کے لیے قائدہ کانون کو ہی نہیں ہے جتنے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں گورنمنٹ کے لوگ پہنچاتے ہیں ہمام نہیں پہنچاتے ہیں گرین نمبر پلیٹ اپنے آپ کو جانے کے وہ گورنمنٹ کے گھاڑی شوک کرنے کے لیے لگاتے ہیں ہم جب اکثر چیک کرتے ہیں پنجاب کا نمبر ہے اور اوریجنل نمبر پلیٹ نہیں ہے جو نمبر پلیٹ خاص طور پر اوریجنل ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر امبوز کیا گیا ہوتا ہے تمام لیٹرز وغیرہ تو وہ چیز یہاں پہ موجود نظر نہیں آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے اس گھاڑی کو وائلیشن پہ روکا گیا ہے کرافک پولیس کی جانب سے غریب اور امیر کی طبقاتی کشمکش سے بلا امتیاز کاروائی جاری تھی اس موقع پر ایس ایس بی ٹریفک احمد بیگ نے بھی کاروائی کو جوائن کیا ایس ایس بی ٹریفک احمد بیگ صاحب نے بھی اس وقت کاروائی کو جوائن کر لیا ہے اور یہاں پہ مختلف چیزوں کے کیونکہ اشارہ پیسل مین پوائنٹ یہاں سے ٹرچ کیا رہتا ہے تو اس حوالے سے اب یہاں پہ کاروائیاں مزید کی جائیں گی اور لوگوں کو اس چیز کے اویڈنس بھی دی جائے گی کہ وہ اس طریقے کی وائلیشنز کر کے اپنے آپ کو قانون کی گرف میں نہ آنے دیں کیسے سر آپ ٹھیک ہے؟ دعائے سر یہ ڈی آئی جیز آپ کی طرف سے آپ لوگوں کو خصوصی اضایت کی گئی ہے اس وقت ایک کیمپین کی صورت میں بھی مختلف چیزوں کی وائلیشن کے پر لاؤز کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے سر یہ ریگولر آپ لوگ کاروائیاں کرتے رہتے ہیں یہ خاص طور پر کیا ایسی صورت عال آ جاتی ہے کہ کیمپین کی صورت میں آپ لوگوں کو یہ کرنا بڑتا ہے؟ بعض اوقات جو ہے وہ روٹین کا حصہ بن جاتے ہیں بہت سارے ایکشنز تو اس کو اس کے اوپر خاص طور پر توجہ دلانے کے لیے تو ویریز جو ہے وہ کیمپین کی شکل میں جو ہے وہ کام ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے جو ٹوٹل ہماری پوٹنشل ہے جو ٹوٹل ریسورسز ہیں مکمل وہ اس کو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں تاکہ سب کی توجہ سب کا رجان ہو جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹیک ہولڈرز بعض اوقات کسی کمپین کسی لوگ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت سارے بساوقات اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں اس میں ان کو آن بورڈ لینا بھی ضروری ہوتا ہے تو کمپین کوئی بھی اسی وقت کامیاب ہو سکتی کہ جب اس سے مطالقہ تمام لوگ تمام ادارے تمام میمبرز ان کے مائنڈ کلیر ہوں اور وہ سارے آن بورڈ ہوں تب ہم تو اس وجہ سے یہ سپیشل کمپین شروع ہوتی ہیں اس وقت ہم شارف حسل کے اوپر میٹروپل ہوتل پر موجود ہیں جہاں پر مختلف وائلیشنز کے خلاف ٹریفک پولیس کی کاربائیاں جاری ہیں باقاعدہ سے آپ دیکھ رہوں گے ناظرین کے رونے پولیس کی جو لائٹس ہوتی ہیں وہ بھی لگائی بھی ہیں آگے جالی میں اور اس کے علاوہ ٹنٹڈ گلاسز بھی ہیں ان کے پاس تو اس کے خلاف کاربائی کی جائے گی اس وقت ان کے میرے خیال سے جو جو جیے انہوں نے ایک پولیس کی لائٹس لگائی میں وہ بھی اتاری جائے گی ان کے ٹنٹڈ گلاسز بھی اس کو بھی اتارا جائے گا زیادہ تر بڑی گاڑیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے اس کے اندر کیا کیا وائلیشن نکلی ہے تو بھیل صاحب اس کے فول ٹنٹڈ گلاسز گاڑی ابھی اس کے ششے رموف کریں گے اور اس کے آگے جو چیزیں ابھی اس کے مزید ڈاکومنٹ بیکھیں گے بیور کے بعد لسان سے موجود ہے چلان ہو رہا ہے لائٹس لگائی بھی تھی پولیس کے حوالے سے بھی کچھ مختلف اداروں کا مختلف لائٹس ہوتی ہیں جو دیزگنیٹڈ انہی کو الارٹ کی گئی ہیں اور اس کے حوالے سے ان کی وائلیشن لوگ جب اس کو استعمال کر رہے دیتے ہیں اپنے لئے پرائیوٹلی لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسی ادارے سے یا اسی محکمے سے تعلق رکھتے ہیں وہ زائیتی بات ہے یہ ادارے سے تعلق نہیں رکھتے پولیس کے تو اسی لحاظ سے اس کے پر کاروائی کی جا رہی ہے بڑی گاڑیوں والوں کی جانب سے ٹریفک پولیس کے ساتھ ناروا رویہ عام بات ہے ٹریفک اہلکاروں پر دباؤ ڈالنے کیلئے سبز سرکاری نمبر پلیٹ کا غیر قانونی استعمال سامنے آ رہا تھا یہ وی آئی پی کلچر کا شاخصانہ ہے جس سے متاثر ہو کر من چلے بھی اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں سرکاروں پی کلچر جو گاڑی آپ نے ابھی روکی ہے اس کے پر کیا وائلیشن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اصل میں نمبر پلیٹ کے ساتھ کوئی مونوگرام لگایا بھا اس کی ویسے ان کو ذہمت دی ہے اور پھر اس کے نمبر پلیٹ بھی ہم چیک کریں گے کہ ارجنل کان پا رہے یہ تو مجھے نمبر پلیٹ جو ہے سیکنڈ نمبر پلیٹ ہائی کورٹ سندھ انہوں نے نمبر پلیٹ ایک ایسی نمبر پلیٹ پر لگائی ہوئے جو ان کا کمرشل نمبر ہے پرائیویٹ گاڑی ہے اور اس پر گرین نمبر پلیٹ لگائی ہوئے ادارے کا نام استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے شیشے بھی ٹینٹس ہیں جو بھی ارجنل ڈاکومنٹ ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے کانلی اس کو سیفٹی بیلٹ بھی لگا ہے یہ بھی وائلیشن ہے یہ بھی یہاں تک کی کاروائی تھی آپ لوگوں نے دیکھی کہ یہاں پہ بڑی بڑی گاڑیوں کو روکا گیا ہے اور ان کے جو فینسی نمبر پلیٹ تھی ہیں ان کے جو جو دنٹڈ بلاسس تھے ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اس کے علاوہ جو گاہ بگاہ کاروائی کی جاتی ہے ٹرافک پلیس کی طرف سے وہ لائسنس کی پابندی کی طرف بھی کی جاتی ہے لائسنس کی حوالے سے ہم پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لائسنس بنا لیا جاتا ہے اور اگر آپ آن میرٹ ہیں آپ میں تھوڑا سا اسٹیڈی کیا ہوا ہے ٹرافک رولز کو تو آپ کے لیے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک لائسنس نہ حاصل کر لیں اور جو بھی اس طرح کی لوگ تھے انہیں کس طرح ہم چھوڑتے نہیں اب ہم نے اپنی بلین کلو اپنی بندے رکھتے ہیں اب بھی کیا کوویٹ کی وجہ سے سیٹس کم کر دی گئیں کوویٹ کی وجہ سے ہم نے یہ سیٹس کم کی اور سوشل انسلنس کی ہم نے یہ کروس بھی لگایا ہوا ہے آج کی گریفت اپیسوڈ میں لائسنس کے حصول اور محکمہ ٹرافک کے حوالے سے عوام میں پائے جانے والے ابحام کا خاتمہ کرنے کی صحیح کی جا رہی ہے تاکہ جدید ٹرافک اصلاحات کا شعور حاصل کر کے خام اخاق قانون شکنی کا مرتقب نہ ہوا جائے اور عوامی خدمت کے ادارے ٹرافک پولیس کی جانب سے پیش کردہ مراد سے استفادہ کر کے سفر کو آسان اور محفوظ بنایا جائے اس سلسلے میں ٹیم گریفت نے رخ کیا کلیفٹن لائسنس برانچ آج ہم موجود ہیں کلیفٹن لائسنس برانچ میں کراچی میں جہاں پہ ماضی میں کافی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ جو باہر لوگ ایسے ہوتے تھے جو ایجنٹس کی طور پہ کام کیا کرتے تھے اور اندر سے وہ لوگوں کے لائسنس بنوا دیا کرتے تھے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھر بھیٹھے لائسنس حاصل کر لیا کرتے تھے لیکن اب ایک ایسا نظام میکنزم بن چکا ہے کہ جس کے بعد اب کوئی بھی شخص جس کو اپنا لائسنس شاہی ہو چاہے وہ پریمنٹ ہو چاہے وہ لننگ لائسنس ہو تو اس کے بغیر جب تک یہاں پہ آدمی موجود نہیں ہوگا اس وقت تک یہاں لائسنس اجراء نہیں کیا جاتا ہے عمران صدیقی ساتھ ہیں بی ایس پی ہیں یہاں پہ لائسنس برانچ کے ان سے پوچھتے ہیں چل کے وہ کس طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے جو ایجنٹس باہر بیٹھا کرتے تھے اور اپنے مرضی سے لائسنس بنا کے دے دیا کرتے تو ان سے بھی چل کے پوچھتے ہیں کس طریقے سے یہ نظام کو لے کر چل رہے ہیں اور اس کو ریگولیڈ کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ہم ماضی میں یہاں پہ آتے رہے ہیں کافی ساری آپ لوگوں نے بھی کاروائیاں کی ہیں ہم نے بھی کافی سارے ریسٹنگ آپریشنز کی ہیں اس حوالے سے کہ بہا رہی کے ایجنٹ مافیا پورا اپنی دکانیں اور شاپس لے کر بیٹھے ہوتے تھے کوئی بھی گھر بیٹھے اپنا لائسنس بنوال لیتا تھا تو اس سلسلے سے آپ لوگوں نے کیسے جان چھڑائی آپ نے کیسے اس کے پر قابو حاصل کیا کامر بند تو جب سے سسٹم ہمارا ڈیجیٹل ہوئے تو اس کا کوئی ایسا سسٹم ہے نہیں کیونکہ ہم نے اپنا فرنٹ ڈیجیٹل باہر بنایا وہی آپ دیکھیں گے اور جو بھی اس طرح کی لوگ تھے انہیں کس طرح ہم چھوڑتے نہیں اب ہم نے اپنی پلین کلوپ بندے رکھے ہیں میں اب آپ جائیں گے جو دیکھیں گے آپ سارا سسٹم ہم نے بورٹ وغیرہ بینر میرے نمبر آفیس کے نمبر سب انسول کیے کسی کوئی تکلیف ہو نمبر ہم نے سارے ان کیمرہ سسٹم رکھا ہو ہے ہر چیز کو میں خود ماریٹر کرتا ایک زمانہ تھا کہ لائسنس برانچ پر ایجنٹ مافیا کراش تھا لائسنس فیز بہت زیادہ ہے پغیر رشوت کے کام نہیں ہوگا چکر پہ چکر لگانے ہوں گے امتحانی مراحل تیہ نہیں ہو سکتے سوسائٹی میں موجود یہ خوف بلا وجہ نہیں تھے بلکہ ان خوف ناک تصورات کو پھیلانے میں بہت بڑا ہاتھ لائسنس برانچ کے باہر منڈلاتے ایجنٹوں کا تھا سادہ لو عوام کو بے وقوف بنانا اور پیسہ انٹنا ان کے بائے ہاتھ کا کام تھا اس کبھی فیل میں لائسنس برانچ میں موجود کالی بھیڑے بھی اپنا خراج وصول کرتی تھی لیکن اب ایجنٹ مافیا کی اجارہ داری کا قلعہ قمہ دکھائی دے رہا تھا اگر کوئی لائسنس بنوانے کے لیے آتا ہے لوگوں کو اویرنس سب سے کر آیا تو جس قسم کا بھی آپ نے لائسنس لینا ہے ان رائی موبائل کے تھروں آپ آن لائن ٹوکن لیں گے وہ لائن ٹوکن لے کے ہمارے ریسپشن پہ آئیں گے آپ پھر ریسپشن سے گیٹ پاس ملے گا جو لائسنس بنانا ہے اس برانچ میں جا کے اپنا نافذ العمل کیا گیا تھا جبکہ کووٹ کے باعث مندی دیکھنے میں آ رہی تھی اس وقت مختلف کیٹیگریز میں چھے سو لائسنس یومیاں بنائے جا رہے ہیں جبکہ کووٹ سے قبل یہ تعداد تقریبا دگنی ہوا کرتی تھی مہکمہ نے کووٹ کی بجے سے آن لائن ریجسٹریشن کی سہولت بھی دی ہوئی ہے اس وقت ہم کلیفٹن لائسنس برانچ کے جو فرنٹ ڈیکس پر موجود ہے اور یہاں پہ بھی ہدایت نامے تمام چیزوں کے لکھے ہوئے ہیں جو بھی لوگ آتے ہیں اگر وہ یہاں سے بھی گائیڈنس لینج جائے کسی سے اگر پس کانسٹیپل ان کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کے علاوہ بھی یہاں ساری تمام فرنٹ ڈیکس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں کاسم صاحب یہ بتائیں فرنٹ ڈیکس کے بنانے کا مقصد کیا ہے ہم نے اس لئے کیا ہے جو آن لائن اپائنمنٹ لے کے آتا تو پروپلم ہوتی ہے برانچ میں جاؤ اور میرا کام کیا ہو گا تو اس ٹیکس پہ آئے گا تھوڑا کھلی جگہ ہے کووٹ کی ویعی سے ہم نے سوشل جنسل کا بھی خیال کرنا ہے تو ہم نے کھلی جگہ پہ اس کو ٹیکس بنائی ہے آپ دیکھئے گا کہ ہم ٹیکس ترین ٹیکس طور ڈی اچھی بات یہ کہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو لوگ اپلائے کرتے ہیں ان کی پوری لسٹ جانریٹ ہو جاتی ہے جو بھی لننگ لائسنس کے لیے پرمننٹ لائسنس کے لیے یا LTV HTV کے لیے جو بھی لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں وہ پری جیسے گیٹ پاس لیا انہوں نے انٹر ہوں لائسنس برانچ کے اندر اور یہاں پہ سینیٹ کیا جائے گا اور تھرمنٹ گن سے ان کو چیک کیا جائے کہ ان کا ٹمپریچر تو نہیں ہے آپ دیکھئے جیسے ہو رہا ہے یہاں پر فرنٹ ڈیس سے لرننگ لائسنس نیو اور رینیوبل لائسنس کا طریقہ اکار کے لیے رہنمائی دی جاتی ہے ایک ہی ہال میں تمام تر کاروائی کے ظہولت خوش اسلوبی کے ساتھ جاری تھی ان کی دیکھئے گا یہ ٹوکن وہاں سے ویریفائی ہوگا یہ لسٹ یہاں پہ چیک کیا جائے گا کہ اس نمبر پہ ہے کہ نام نام ویریفائی ہونے کے بعد نیکس سٹیپ کیا لائنگ جیسے 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 کریفائی ہوا ہے اس کو ہم نے مجید اس کے کانٹر بنے ہمارے بان ٹو ٹی 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 ہم کسی جس پہ رچ نہیں ہوگا جہاں بندہ نہیں ہوگا ہم اس کانٹر پہ بیج دیں گے وہ اپنا ڈیٹا فی کرائے گا اور جس چیز بنانا ہے مطوکار بنانا ہے موٹسیکل بنانا ہے لٹی وی بنانا ہے وہ ان کو کہے گا ان کا ڈیٹا فی ہو جائے گا جیسے ڈیٹا فی ہوگا اس کے بعد بنگ کاؤنٹر ہمارے پاس جو جمع ہوتی ہے بنگ چلان وہ ہم نے یہ بنایا ہو ہے وہ لرننگ لائسنس بنوانا انتہائی آسان کر دیا گیا ہے لائسنس برانچ میں پہنچ کر ٹوکن حاصل کیا جائے ٹوکن نمبر اناؤس ہوتے ہی متعلقہ کاؤنٹر سے رسائی حاصل کی جائے نیشنل بینک کے کاؤنٹر پر فیز جمع کروائی جائے اور مختصر کاروائی کے بعد سارف کو لرننگ لائسنس حاصل ہو جاتا ہے لرننگ لائسنس کا دورانی بیالیز دن ہے لرننگ لائسنس کی مدت پوری ہونے کے بعد پرمننٹ لائسنس کا پروسس بھی انتہائی آسان ہے دوبارہ لائسنس برانچ کے ریسیپشن سے ٹوکن حاصل کیا جائے ٹوکن کا سکس بائی نائن جو ہے وہ پڑھ نہیں پڑتا تو پھر ہم اس کو پولیس آسپیٹل گارڈن پر کرتے ہیں وہ ہمارے کنسل ڈل بیٹھے ہوئے وہ چیک کرتے ہیں اس کو اگر فٹ ہے تو سرٹیفکیٹ دے دیں گے نہیں ہوگا تو پھر وہ نہیں کریں گے بیس منٹ کا یہ پیپر ہوتا اس کے اندر 20 منٹ سکین پے چل رہے ہوتے ہیں سوالات پندرہ سوال اس کے صحیح غلط کے ہیں اور دس سوال اشاروں کے ہیں پرمیٹن سائسنس حاصل کرنے کے لیے پہلا ایک ہال ہے جس کے اندر یہاں پہ جو بھی کینڈیٹ آتے ہیں ان کے میڈیکل ٹیسٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے پوزیجر کیا جاتا ہے کوئی بھی کنڈیڈیٹ اگر آتا ہے تو اس کا دوبارہ سے ڈیٹا انٹری کی جاتی ہے کیا کیا جاتا ہے پرمیٹن کے لیے جب وہ اپنا گیٹ پاس لے کے آئے گا تو اس کو بھی یہاں پہ چیک کیا جائے اور ٹوکن ایشو کیا جائے جائے گا نیا تو پھر اس کے بعد اس کا ڈیٹا فیڈ ہوگا جو چیز بھی وہ بنوانا چاہتا ہے اس کو اپنا بتائے گا اور بن چلان جمع کرے گا سنیپ ہوگی میٹیکل ہوگا اور تھیوری ٹیسٹ ہوگا کمپیوٹر پہ ٹائم کتنا الگ جاتا ہے اس سارے پروسس کے اندار بیچے تو آدھر گھنٹے کیا وہ ہے لیکن اس کے اوپر رش کے اوپر ہے اگر ہمارے پاس بارہ سیٹے کمپیوٹر میں ٹیسٹ کی ہیں تو بارہ بندوں سے زیادہ ہم نہیں بٹھا سکتے اور بیس منٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایک سہولت دے دی گئی ہے کوئی بھی اگر یہاں پہ آتا ہے پرمنٹ لائسنس کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے یا کسی اور لائسنس کے لیے تو اس کو پھر ایک ہی ہال میں تمام چیزیں جو ہے وہ پروسیجرز اس کے ہو جاتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ میں بینائی اور فیزیکل ٹیسٹ دیے جاتے ہیں کیونکہ اکثر حادثات کی وجہ ڈرائیورز کے طبی مسائل ہوتے ہیں لہٰذا تحفظات کے پیش نظر لائسنس برانچ میں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو لائسنس امیدواروں کا باقاعدہ طبی معاینہ کرتے ہیں ناظرین یہاں پہ سب سے پہلے آنے کے بعد جو کوائف کے اندراج کے بعد پہلا مرحلہ آتا ہے وہ ہے میڈیکل ٹیسٹ کا تو یہاں پہ میڈیکل ٹیسٹ کیے جا رہا ہے ابھی کنڈک وہ دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے کیے جا رہا ہے یہ بتائیں ڈاکٹرز آپ کے اگر کوئی یہاں پہ فر ایکزیمپل کئی آئی ٹیسٹنگ کے اندر پیل ہو جاتا ہے یا فیزیکلی کوئی اس کو انپارٹمنٹ ہے تو آپ اس کو پھر آگے فردہ کی در ریفرر کرتے ہیں پانچ کوئی فریکچر وغیرہ تو نہیں ہے ہاتھ سے معذور ہے یا پہر سے معذور ہے تو اس کو ڈرائیونگ لائسنس جاری نہیں کیا جاتا ہے سر اس کے لیے ہے کہ انویلڈ کیریج دیتے ہیں انویلڈ کیریج میں کار میں دیتے ہیں اس کے لیے سرٹیفیکٹ بنتا ہے سروس ہسپیٹل سے آٹومیٹک مینیول میں نہیں چلا سکتا آٹومیٹک میں چلا سکتا ہے وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے حوالے سے عوام میں خاصے ابحام موجود ہیں کہ یا تو ڈرائیونگ ٹیسٹ بہت مشکل ہے یا بینہ رشوت کے ٹیسٹ کلیر نہیں ہوتا جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے پورے اعتماد کے ساتھ ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا جائے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت موجود نہیں میڈیکل ہونے کے بعد پھر آگے کیا ٹیسٹ کیا جاتا ہے میڈیکل ہونے کے بعد اس کا اکاڈمیک ٹیسٹ ہوتا ہے جو سوال جواب بھی ہوتے ہیں صحیح غلط کرنا ہوتا ہے کمپیٹر پہ اس میں اگر کوئی ناخاندہ شخص ہو جو پڑا لکھا نہ ہو تو وہ کمپیٹر لیٹریٹ بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم نے آفیسر بٹھائے ہوئے جو ان کو پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں وہ بتاتا ہے یہ بات صحیح ہے اس اشارے کا مطلب یہ ہے تو وہ کلک کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی کنڈیڈیٹ اگر آتا ہے پرمنٹ لائسنس کے لیے تو اس کو کم از کم اشارہ جو ہے وہ سمجھ میں آنے چاہیے کہ کسی اشارے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے جی بالکل جیسے نو پارکنگ ہے یا ڈبل روڈ پہ چلنے کا ہے پیدل چلنے والا شخص کون سی سائٹ پہ چلے گا اس طرح کے سوال ہوتے ہیں اور جو انپڑھ ہوتا ہے اس کے لیے انپڑھ پڑھ کے اس کو بتاتے ہیں کوئی سمجھا جاتا ہے سب سے زیادہ جو ٹیسٹ میں فیلیر آتا ہے وہ انہی اکیجمیک ٹیسٹ کے پر آتا ہے تو کوئی ایسے انفیملیر اشارے جو عام طور پر ہم نہیں دیکھتے ہیں یہاں پر تو وہ بھی اس ٹیسٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں اصل میں یہ جو ہمارا لائسنس ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے اس میں موٹر وے پہ بھی اگر جا رہا ہے سی پہ بھی جا رہا ہے تو وہ ہماری بکلیٹ ہے وہ ہم لرننگ کے ساتھ بھی دیتے ہیں تو وہ پڑھنے کے لیے جس نے وہ پڑھا ہوگا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور تقریباً کراچی میں آدھے سے زیادہ یہ اشارے اب لگے ہوئے ہیں ٹائم لیمٹ کے اندر کرنا ہوتا ہے یا اس کے آگے گریس کچھ مل جاتا ہے نہیں جی بیس منٹ کا یہ پیپر ہوتا ہے اس کے اندر بیس منٹ اس میں سکیم پہ چل رہے ہوتے ہیں سوالات کتنے ہوتے ہیں سوالات پندرہ سوال جس کے صحیح غلط کے ہیں اور دس سوال اشاروں کے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا نا جی کہ جتنا ٹائم ریمیننگ رہ گیا ہے وہ آن سکین کسی بھی کنڈیڈیٹ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اشاروں کو دیکھتے ہوئے اور جو سوالات ہیں ان کو نشان کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ بہت سانی جیسے کہ بتایا انہوں نے کہ تقریباً لوگ سو سو نمبر بھی لے لیتے ہیں میں بھی سمچ رہا ہوں ایک ٹیسٹ کنڈک کر کے دیکھا جائے کہ کس طریقے سے سارے سوالات ہیں اور کوئی ایسے سوالات تو نہیں ہیں جو کامن نالج میں نہ ہو یا اپلیکیبل نہ ہو ہم ادھر ریورس پارکنگ کراتے ہیں اور ریورس پارکنگ کے بعد ایل شیپ میں ریورس کرواتے ہیں اور اس کے اندر ہم اس کو بیلٹ پاندھنا لیکھ لیتے ہیں اس کو سٹاپ کسے کرتا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں سٹاپ کسے کرتا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اسی پرویٹس کے اندر دیکھ لیتے ہیں ایکیڈمک ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ کے بعد اب آخر میں مرحلہ آتا ہے ڈرائیوینگ ٹیسٹ کا ڈرائیوینگ ٹیسٹ کے اوپر ڈرائیوینگ اسکلز کو زیادہ چیک کیا جاتا ہے کہ وہ ریورس کے اندر کس طریقے سے گاڑی پارک کر سکتے ہیں یا ایل شیپ میں ٹرننگ جو ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور جو پریکراشنز اور سیفٹی میجرز لینے چاہیے کوئی بھی گاڑی ڈرائیوینگ کرنے سے پہلے تو وہ کوئی بھی ڈرائیوینگ جو لائسنس لینے آیا بھائی تو وہ سارے پروسیجرز کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ تمام چیزوں کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے لفظی زبانوں کی نسبت اشاروں کی زبان دنیا میں یقصہ ہیں ٹرائفک کے نظام میں ٹرائفک اشاروں کی اہمیت انتہائی اہم ہے ڈیجیٹل ٹیسٹ میں ٹرائفک اشاروں کی جانچ اہم حصہ ہوتا ہے ناظرین سب سے آخری جو مرحلہ ہوتا ہے کوئی بھی لائسنس جاری کرنے سے پہلے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک آن گراؤنڈ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے ڈرائیوینگ کی سکلز کی تو اسی لحاظ سے ابھی جو موٹر ویکل انسپیکٹر ہیں وہ گاڑی کی لینڈ کے لحاظ سے کونز کو ایڈجیسٹ کر رہے ہیں اور کونز کو ایڈجیسٹ کرنے کے بعد پھر ان سے کہا جائے گا کہ کون کے اندر ایڈجیسٹ کرتے ہوئے اور اپنی گاڑی کو پارک کریں اور پھر اس کے بعد مختلف اسی طریقے سے ٹیسٹنگ کی جائے گی اور پھر ان دی اینڈ ایک پرمننٹ ڈرائیوینگ لائسنس کسی بھی کنڈیٹیٹ کو دی دیا جائے گا اگر کوئی شخص یہاں پہ ڈرائیوینگ کی سکلز آپ کے میار کے مطابق نہیں دے سکے تو کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں اصل میں ہم ایڈا ریورس پارکنگ کراتے ہیں اور ریورس پارکنگ کے بعد ایل شیپ میں ریورس کرواتے ہیں اور اس کے اندر ہم اس کو بیلٹ پانجنا دیکھ لیتے ہیں اس کو سٹاپ کیسے کر رہا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں سٹارٹ کیسے کر رہا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اسی پارکنگ کے اندر دیکھ لیتے ہیں اور اگر کون ٹچ ہو جائے ریورس کرنے میں یا انڈیگیٹر نہیں دے رہا ہو تو ہم اس کو ایک چانس اور دے دیتے ہیں اگر وہ اس چانس کے اوپر بھی نہ اوپترے تو پھر ہم اس کو پھر ٹو ڈیس کے بعد پھر بلاتے ہیں دوبارہ اچھا اور ایک مرتبہ اگر کسی بھی ٹیسٹ کے اندر جیسے کہ آئی سائٹ کا ٹیسٹ ہے یا اس کے علاوہ جو ریٹن ٹیسٹ ہے اس کے اندر بھی اگر فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر دوبارہ اسی برانچ میں آنا پڑے گا ہاں نہیں اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس فیل ہوتا ہے آئی سائٹ سائی نہیں ہوتی یا کوئی بھی انجٹی ہوتی ہے اس کو تو وہ ریفر کرتے ہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس یا سندھ پولیس ہسپٹل پہ جانا ہوتا ہے یا سرویس ہسپتال جانا ہوتا ہے وہاں سے لیٹر لے کے آتے ہیں تو پھر اس کو وہاں سے کلیر کیا جاتا ہے اگر وہ کلیر ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ آگے آپ یہ دکھائیں گے ہم آپ کو کہ وہ کس طریقے سے آگے کمپیٹر ٹیسٹ ایک ایڈنی ٹیسٹ دیتا ہے اگر اس میں بھی وہ فیل ہو جاتا ہے تو فورٹی ٹو ڈیس کے بعد آنا ہوتا ہے تو وہ کمپیٹر میں ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کراچی میں تین لائسنس برانچز کورنگی، نازم آباد اور کلفٹن موجود ہیں ٹیم گرفت کی آج کی اس اپیسوڈ کا مقصد عوامی حلقوں میں موجود لائسنس کے حصول کے حوالے سے بے جا خوف کا جڑ سے خاتمہ کرنا اور لائسنس دفاتر میں ہونے والی اصلاحات اور لائسنس بنانے کے آسان طریقے کار کے حوالے سے عوامی شعور کو بیدار کرنا تھا فائرلی ایک سیدنیچر ہوتے ہیں آثورٹی کی جو لائسنس شو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیسٹ پی امران صاحب کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی لائسنس برانچ کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ آخر میں جو ہے وہ سائن کر رہے ہوتے ہیں سار امران صاحب یہ بتائیں کہ کوئی یہاں پہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ سارے تیسٹ کلیئر کر کے آ چکا ہے لیکن کچھ گڑھ بڑھ آپ کو کبھی محسوس ہوتی ہے تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں صرف ایشو آ سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میمار تو نہیں ہے کوئی ایسا ایشو نہیں جبکہ ڈاکٹر چیک کر چکا ہوتا ہے اس کو ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کی آنکھ ٹیڑی یا کوئی ایسی وہ تو نہیں ہے ہم فیزیکلی اس کو فٹ پاتے ہیں اس کو ایشو کر دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں جتنے ٹیسٹ لے جا چکے ہیں اور جس میں وہ پاس ہو کے آ چکا ہے سارے ٹیسٹ کلیر کرے گا آ چکا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی ایسا ڈاؤٹ نہیں رہ جاتا ہے آپ کے پاس سوائے اس کے کہ وہ فیزیکلی امپیرڈ نہ ہو گئی میں نے بتایا نا سارے ٹیسٹ ہمارے ان کیمرہ ہے ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں آپ یہ سامنے سکرین بھی لگی بھی ہے کوئی ایسی ایشو نہیں ہے اور ایسے کوئی غلط ایسٹ ہم پاس بھی نہیں ہون دیتے ہیں اور نہ اگر کوئی کسی پشک بھی پڑتا ہے تو ہم روائنڈر کے دیکھ بھی لیتے ہیں اس سے یہ بتایا سار رکھے ابھی تو کوویڈ کا سلسلہ تو بہت زیادہ رش نہیں ہے ڈائیوینڈ لائسنس فرنچ پہ اس سے پہلے کتنے لائسنس فر ڈے ایشو ہو جائے کرتے تھے اور اب کوویڈ کے بعد جو ہے وہ کتنے لائسنس ایشو ہو جاتے ہیں جو آپ نے خاص طور پر ایک پری اپوائنڈمنٹ کے لئے جو سلسلہ نے سٹارٹ کیا ہے ہم تقریباً دو سو سے دائی سو لائنڈر دیتے ہیں ڈیلی دو سو سے اوپر ہی ہم رینیول کرتے ہیں اور پرمنٹ جو ہے تقریباً ایک سو بیس تیس ہم نون کمیشل کرتے ہیں اور اتنے ہی ہم نون کمیشل کرتے ہیں ٹوٹل یہ پانچ سو اور چھ سو کے درمیان بن جاتے ہیں جبکہ اس سے پہلے کوویٹ سے پہلے یہ ہزار بارہ سو پر جاتے تھے سارے ملاکہ ناظرین یہ تمام سلسلہ ہے کوئی بھی ڈرائنڈ لائسنس اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب آسانی کر دی گئی ہے سسٹم کو اپریٹ کر کے اور تمام چیزوں کو سٹیم لائن کر دی گئے اس لحاظ سے کہ کوئی بھی ڈیفکلٹی کسی بھی شخص کو پیش نہ ہے اور جو لوگ پہلے ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ ایجنٹس کے چکر میں پڑھ جاتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ڈرائنڈ لائسنس یہ ایک ان کو لیجیویٹر طریقے سے یا صحیح طریقے سے حاصل کرنا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں کرتے تھے بلکہ گھر بیٹھے تمام چیزوں ہو جاتی تھی لیکن اب یہ طریقہ بنا دیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی شخص اپنا ڈرائنڈ لائسنس گھر بیٹھے حاصل نہیں کر سکتا اور اس کو سسٹم میں آنا پڑے گا یہاں پہ آکے دیکھنا پڑے گا اور فیزیکلی جب تک وہ پریزنٹ نہیں ہوگا تمام ٹیسٹ کلیر نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کو ڈرائنڈ لائسنس نہیں بھی آ جائے گا ڈرائنڈ لائسنس ڈرائنڈ کا قانونی پومٹ ہوتا ہے عوام اس بات سے بلکل غافل ہیں کہ لائسنس کے بغیر کسی حادثے کو اخدام قتل تصور کیا جاتا ہے اکثر عوام بنا لائسنس گاڑیوں کو سڑکوں پر چلا رہے ہیں اور لائسنس بنانے کے حوالے سے عوام سستی کا شکار ہیں جس کی وجہ عوام کی جانب سے عام تاثر کے طور پر یہ سامنے آتی ہے کہ لائسنس بنانے کا مرحلہ انتہائی مشکل ہے یہ سلسلے میں میڈیا کو بھی ٹریفک قوانین کی آگہی کے حوالے سے پبلک سیویس میسیجز پر مبنی خصوصی پروگرامز نشر کرنے کی ضرورت ہے جب تک قانون کی پاسداری کو یقینی نہیں بنایا جاتا ٹیم گرفت شعور اور آگہی کے فروغ کے لیے اپنی آواز بلند کرتی رہے گی